شہر کرنول کی ترقی کے لیے اور اسے سمارٹ شیٹی بنانے کی ترقیب کو لے کر انڈسٹریز اینڈ کومرس اور فورڈ پروسسنگ منشٹر ٹی جی بھرت نے اپنی منشٹر بننے کے بعد اپنی پہلی میٹنگ کرنول منصفل کمیشنر اور منصفل آفیسرز کے ساتھ منرقب کی جس میں انہوں نے شہر کرنول میں پینے کے پانی کی خلط کو کنٹرول کرنے پر پینے کے پانی میں آ رہے کیچڑ کو ساپ کرنے کر ہی اسے سپلے کرنے کے لیے اور پینے کے پانی کو ان کے علاقوں میں صحیح وقت پر چھوڑنے کی اور شہر کرنول میں مچھروں کی وڑوتی کو لے کر ان کو کم کرنے کی اور کئی ایسے مدو پر ٹی جی بھرت نے بات کی منصفل کمیشنرز اور آفیسرز کے ساتھ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرنول میں اے دن بڑھتے ٹرافک کو مدد نظر رکھتے ہوئے روڈ سائیڈ میں کاروبار کرنے والوں کو ان کے لیے صحیح جگہ بتا کر کاروبار کے لیے انہیں روڈ سے ہٹا کر دوبارہ وہاں پر کاروبار نہیں کرے جیسا دیکھنے کے لیے کہا اور ٹرافک کو کنٹرول کرنے پینڈنگ جو روڈ وینڈنگ کا جو پروجیک تھا اسے پورا کرنے کی تاقید بھی دی بھرت نے اور بھرت نے یہ بھی کہا کہ ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے محض سے سینٹ جوسف کالیج سے لے کر پرانی بستی تک ایک رنگ روڈ کا پلان تھا جو درمیان میں رک گیا اسے پورا کرنے کی تاقید بھی دی ٹرافک جام چاہتا کہ اسے پورا کرنے پر ٹرافک جام کو کچھ حد تک کے قابو میں لاسکے اور بھرت نے یہ بھی کہا کہ منصفل آفیسر سے کہ کرنول میں بکرید کے عید کے موقع پر برادرانے مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوئے جیسا دیکھنے کی اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں پرہان کرنے کے لیے بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اب کرنول کو سمارٹ سٹی بنا کر ہی چین کی سانس لیں گے کیونکہ عوام نے ان پر بھروسہ کر کر وڈ دیا ہے اور وہی ریاستے آندرہ پردیش میں انڈسٹریز کے لیے انہوں نے گجرات موڈل کو چنا ہے اور کہا کہ گجرات جیسے انڈسٹریز کو ریاستے آندرہ پردیش میں لاکر یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو وہ روزگاری دینے میں اپنا تاؤن کریں گے